سو پارٹ 3 کی سٹارٹنگ میں دکھایا گیا کہ پرانے ٹائم کی ریتا دوہا کے گھر کے بھار آئی تو وہیں اندر دوہا اپنے روم میں سو رہا تھا کہ تبہ اچانک اسے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی آ رہا ہے اس لئے اس نے اپنی پوزیشن لے لی پھر جب جیسی ریتا نے اس پر اٹیک کیا تو وہ ایزلی اس سے بج گیا اور ساتھ ہی ریتا کے شولڈر پر چاکو بھی مارا لیکن جب جیسی اس نے نوٹس کیا کہ یہ تو وہی لڑکی ہے اس لئے پوچھنے لگا کہ آخر تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے تو تب وہ بتاتی ہے کہ میرے پیرنٹس نے جن کو تم نے جان سے مار دیا ہے بھار سے دوہا کے سرونٹس پوچھنے لگے کی کیا اندر سب ٹھیک ہے تو تب وہ بولتا ہے کہ ہاں اور پھر تب ہی اس نے ریتا کو بیوش کر ڈالا میرے صبح ہوئی جہاں دکھایا گیا کہ ریتا روم میں لوگ تھی جس کے پاس ڈوہا آیا اور تلوار اینڈ کپڑے رکھ بولنے لگا کہ تمہارے پاس دو آپشن ہیں یا تو میرے ہاتھوں مر جاؤ یا پھر اپنی زندگی کو ایک اور موقع دو تو تب ریتا کہتی ہے کہ اپنی باتوں سے مجھے اپمانت کرنے کی ضرورت نہیں مجھے پتا ہے کہ تم مجھے جان سے مارنے والے ہو اس لئے دیر مت کرو اور مجھے مار ڈالو تو تب ڈوہا بولا کہ اگر مجھے تمہیں جان سے مارنا ہوتا تو میں تمہیں کل رات ہی جان سے مار ڈالتا لیکن اب اگر میں تمہیں چوئیس دے رہا ہوں تو اسے زندگی کا دوسرا موقع سمجھ کے ایکسپٹ کر لو تو تب ریتا کافی زیادہ سوچنے کے بعد کپڑے چوس کر لیتی ہے جسے دیکھ وہ اسے گڑ گل بولنے لگا ویل اپ ریزنٹ میں دکھایا گیا کہ جنہو کا مینیجر ڈوہا کی کمپلینٹ منہو اور اس کے لائر سے کر رہا ہے کہ آپ لوگ پلیز میری بات کا یقین کرو جنہو بلکل بدل چکا ہے یعنی وہ پہلے والا جنہو رہا ہی نہیں کہ تب ہی ڈوہا بھی وہاں آ گیا جو کی سیم جنہو کے سٹائل میں بات کرنے لگا تاکہ لوگوں کو یقین دلا سکے کہ وہی پرانے والا جنہو ہے اس لئے مینیجر سپرائز رہ گئی کہ کیا سچ میں تم پہلے والے جنہو بن چکے ہو اس لئے ڈائریکٹ اس کو حق کر لیتے ہیں جنہیں دیکھ مینو اور اس کا لائر دونوں خوش ہونے لگے مگر تب ہی ڈوہا کا مینیجر بولا کہ ایسے ہی ہستے رہو تاکہ ان لوگوں کو مجھ پر شک نہ ہو کیونکہ تمہاری ہی ہی ہیلپ سے میں ریال جنہو بن سکتا ہوں تو یہ سن مینیجر شوق ہوئے کہ کیا ریال جنہو تو تب ڈوہا انہیں ہس کے دکھانے لگا جس کے بعد مینیجر صدمے میں واپس نیچے بیٹھ جاتے ہیں تو تب ڈوہا اپنے بھائی سے ایک فیور مانگتا ہے کہ آپ پلیز آج کی ایونٹ میں ریتا کو بھی لے کر آنا جس کے بعد اب ہم پریمیر ایونٹ دیکھتے ہیں جہاں ہسٹوریکل ڈرامے کی پوری کاسٹ کا انٹرویو لیا جا رہا تھا تو تب من ہو پرامیس کے اکارڈنگ ریتا کو بھی یہاں لے آیا جسے دیکھ ڈوہا خوش ہو جاتا ہے اور پھر جب اس سے اس کے دوبارہ زندہ ہونے پر کوشن کیا گیا تو تب وہ سبھی کے سامنے ریتا کو پوائنٹ کر ٹھینکس کرنے لگا یہ بتا کر کی آج میں زندہ ہوں تو صرف ریتا کی وجہ سے اس لئے پرامیس کرتا ہوں کہ اس اپرچنیٹی کو ویسٹ نہیں جانے دوں گا تو تب یہ بات سن سبھی لوگ ریتا کو دیکھنے لگ جاتے ہیں یعنی سارا فوکس اس پر چلا گیا اس لئے یہ چیز یہ سیول کو بالکل اچھی نہیں لے گی کہ کسی اور لڑکی کو زیادہ ٹینشن مل رہی ہے اس لئے وہ تب ہی گسے سے چلی جاتی ہے ویل سین کٹ ہوا اور اب ہمیں دکھایا گیا کہ دوہا جو کی اپنے منجر کے ساتھ تھا کہ تب یہ سیول اس سے ملنے آئی یہ بولتے ہوئے کی کیسے ہو تم جنہو آج ہم دونوں اپنے بریک اپ کے بعد فرس ٹائم مل رہے ہیں تو یہ سن پہلے تو وہ کنفیوز ہونے لگا کہ آخر یہ لڑکی کون ہے کہ تب ہی اسے جنہو کی میموریز سے پتا چلا کہ یہ لڑکی جنہو کی گل فرنڈ رہ چکی ہے جس کے پیچھے وہ پاگل تھا اور بچکانی حرکتیں کیا کرتا تھا اس لئے پریزنڈ میں دوہا ان میموریز کو یاد کر حیران رہ گیا کیا سچ میں جنہو اس لڑکی کے پیچھے اتنا زیادہ پاگل تھا اس لئے تب ہی یہ سیول کو فل اگنور کر یہاں سے چلا جاتا ہے جس کا فرس ٹائم ایسا بیہیور دے گی سیول شاک رہ گئی کہ آخر اسے ہو کیا گیا ہے جس نے مجھے اگنور کیا اس لئے واپس اپنے روم آ کر بہت زیادہ غصہ کرنے لگی کہ آخر یہ جنہو کا بچہ خود کو سمجھ کے رہا ہے یعنی جو پہلے میرے پیچھے آگے پیچھے ڈاک کی طرح لگا رہتا تھا وہ ایک دم ہی شیر کیسے بن گیا اور وہی دوسری طرف ریتا جو کی ابھی تک ایونٹ میں ہے اینڈ ریپورٹر سے چھپ کر جا رہی تھی کہ تب ہی وہ ایک جگہ چھپ گئی کیونکہ ریپورٹر اس سے طرح طرح کی کوشنز کر رہے ہیں مگر جب جیسی اس نے وہاں ڈوہا کو دیکھا تو تو وہ کافی بری طرح شاک رہ گئی اس لئے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا کر رہے ہو ڈوہا بولا کہ تمہیں فالو تو تب ریتا سمجھاتی ہے کہ دیکھو میں ایک فائر فائٹر ہوں اس لئے تمہاری جان بچانا یہ کوئی بڑی بات ہے اس لئے تم پلیز پبلک میں میرا نام مت لاؤ تو یہ سنڈوہا ڈائریکٹ ریتا کے کلوز ہونے لگا یہ دیکھنے کی وہ اسے پیچھے کرتی ہے کہ نہیں بٹ ریتا نے ایسا کیا نہیں کیونکہ وہ منہی من سچ میں جنہوں کی بگ فین ہیں اس لئے ڈوہا یہاں اسے کس تو کرتا نہیں بلکہ لائٹ آن کر پیچھے ہو گیا کیونکہ اسے بس یہی چیک کرنا تھا کیا ریتا کو پیار کے جال میں فسایا جا سکتا ہے لیکن اب کیونکہ یہاں ریتا کافی عجیب فیل کرنے لگی اس لئے تب ہی وہاں سے چلی گئی لیکن اپنا پرس یہی پر بھول گئی تو وہیں اگر بات کی جائے ٹائے کی تو وہ بہت زیادہ پریشان ہے پریمیر ایونٹ کی ویڈیوز دیکھ دیکھ کر کیونکہ مین رول اسی کا ہوتا اگر جنہوں بیچ میں نہیں آتا اس لئے یہاں وہ گسے سے کافی بری طرح چلانے لگا ویل نیکسٹ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریتا جنہوں کی ویڈیوز دیکھ رہی ہے یہ سوچتے ہوئے کہ پتہ نہیں جنہوں کل میرے اتنے کلوس کیوں ہوا تھا مگر پھر تب ہی کہتی ہے کہ میں بار بار اسی کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں اور پھر ایونٹ پلیس والوں کو کال کر اپنے بیگ کے بارے میں پوچھنے لگی جو کی کھو چکا ہے بٹ وہ بیگ اور کسی کے پاس نہیں بلکہ دوہا کے پاس تھا جس نے بہت چیک کیا لیکن اسے اس میں وہ تعویز نہیں ملا جو کی اسے چاہیے یعنی جو ریتا کو پروٹیکٹ کرتا ہے اس لئے نیکٹ سین میں اپنے مینیجر سے اس مانگ کا پتہ لگوانے کو بولنے لگا جس سے ریتا بچپن میں ملی تھی بٹ مینیجر گصہ ہو گیا کہ تم یہ کیا بار بار ریتا ریتا کرتے رہتے ہو کیا تمہیں اپنے کام کی بلکل فکر نہیں ایسی کل تم نے ساری میڈیا کے سامنے اسے انٹریڈیوز کرا دیا تھا تو تب دوہا گصہ سے مینیجر کے پاس آیا یہ کہہ کر کی میں نے تمہیں لاسٹ ٹائم بھی سمجھایا تھا نہ کی مجھ سے چلا کر بات مت کرنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اور شاید لگتا ہے کہ تم ابھی تک سمجھ نہیں پائے کہ میں تمہارا والا جنہوں نہیں ہوں بلکہ کوئی اور ہوں جو کی جنہوں کی باڈی کا یوز کر رہا ہے مینیجر یہ عجیب بات سن حیران رہ گئے اسے پوچھنے لگے کہ تو پھر جنہوں کہاں ہے تو اس پر جب جیسی دوہا نے بتایا کہ وہ ہمیشہ کے لیے مر چکا ہے تو یہ سن مینیجر بہت بری طرح ڈننے لگے لیکن پھر ہس کے کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا تم مزا کر رہے ہو ہے نا یعنی تم مجھے یہ یقین دلانا چاہ رہے ہو کی بھوس سچ میں ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے تو تب دوہا مینیجر کو اپنی بات پر یقین دلانے کے لیے لائٹ آن آف کر کے دکھاتا ہے تو تب بیچارے مینیجر کافی بری طرح کاب گئی یعنی وہ یقین لے آئے کہ یہ تو سچ کا بھوتی ہے اس لئے کافی زیادہ چلانے لگ جاتے ہیں اپنی موم کا نام چلا چلا کر اور یہ بھی بولتے ہیں کہ پلیز مجھے جان سے مارنا مت تو تب دوہا اس کے کہتا ہے کہ تم لکی ہو جو میں تمہیں ماروں گا نہیں کیونکہ میرا ارادہ یہاں رکنے کا نہیں ہے بلکہ جانے کا ہے تو تب مینیجر پوچھتے ہیں لیکن کہاں تو تب وہ بتاتا ہے کہ وہیں جہاں سے میں آیا ہوں اس لئے جلد سے جلد اس مونگ کا پتہ لگواو اور بھائی دوسری طرف ہم سینئر مونگ اور اسی میٹرو والے مونگ کو دیکھتے ہیں جسے دوہا ڈھونڈ رہا ہے تو تب یہاں سینئر مونگ کو تھوڑا بہت فیل ہونے لگا کہ جیسے کوئی اس جگہ ان سے ملنے آنے والا ہے ویل سین چینج ہوا اور اب ہم ٹائے کو جنہوں کے گھر کے بھار ڈرنک حالت میں چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں جو کہ دوہا کو جنہوں سمجھ اس سے لڑ رہا تھا ساتھی پتھر فیک کے بھی مارتا ہے برد دوہا نے اس پتھر کو اپنی پاور سے روک دیا ٹائے نے ویسے تو خوب دوہا کو جنہوں سمجھ کر الٹا سیدھا بکا لیکن جب وہ ریتہ پر آیا کہ وہ ریتہ نام کی فائف فائٹر بھی تیرے ساتھ ملی ہوئی ہے ہے نا جس کا ایونٹ میں تو ٹھینکس کر رہا تھا اب دیکھ میں کیسے اسے پریشان کرتا ہوں تو تب یہ بات سن دوہا کو بلکل اچھا نہیں لگتا اس لئے جب جیسی ٹائے ٹرن ہوا تو تب وہ ڈائریکٹ اس کے سامنے آ گیا ٹائے شوک رہ جاتا ہے کہ تم اچانک یہاں میرے پاس کیسے آئے بردوہا ون کرتا ہے کہ تم مجھے جو بکنا چاہے وہ بک لے لیکن بلکل بھی اپنی گندی زبان سے ریتہ کا نام مطلب ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا تو یہ سن ٹائے شوک رہ گیا یعنی یہاں اس نے بھی فرس ٹائم جنہوں کو سے روپ میں دیکھا ہم دیکھتے ہیں کہ منہوں پریشان ہے ٹائے کے بارے میں سن کر کہ اس نے کل رات کیسے یہاں آ کر توڑ فوڑ کی اس لئے اپنے بھائے سے ٹائے سے دور رہنے کا بولنے لگا کہ تب ہی مینجر یہاں آیا ایک باڈی گارڈ کے ساتھ یہ بتا کر کی انہیں آپ کے بھائی نے ہائر کیا ہے تو تب دوہا سپرائز ہوا کہ آپ نے باڈی گارڈ کیوں ہائر کیا یعنی میں ایسے ہی ٹھیک ہوں لیکن منہوں مانتا نہیں کیونکہ اسے ڈر ہے کی کہیں دوبارہ ٹائے اس کے کمزور بھائی پر اٹیک نہ کر دے تو وہیں مینجر بھی خوش ہو رہا تھا کہ اب اس باڈی گارڈ کے رہتے ہوئے یہ بھوت مجھے پریشان نہیں کر پائے گا تو تب دوہا پہلے آرام سے باڈی گارڈ کے پاس آیا اور پھر ہینڈ شیک کرنے کے بہانے ڈائریکٹ اسے کافی بری طرح نیچے گھرا دیتا ہے سب لوگ یہ نظارت دیکھ شوق رہ گئے انکلوڈنگ بیچارے مینجر کہ اب میرا کیا ہوگا اینڈ من ہو کے بھی خوش اڑے ہوئے تھے کہ اچانک میرا بھائی اتنا سٹرونگ کیسے بن گیا تو تب دوہا اپنے بھائی سے بولا کہ میں خود سے اپنے لئے ایک اچھا بڈی گارڈ ڈھونڈ لوں گا آپ میری فکر مت کرو اور وہیں دوسری طرف ہمیں ریتا دکھائے گئی جسے سمانت کیا جا رہا تھا فائر فائٹر اوارڈ دے کر اور اب رات میں وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ پارٹی کرنے آتی ہے جہاں اس کے دوست ریٹ کر رہے تھے کہ ریتا کو کیسے نیشنل فائر ایجنسی سے جائن لیٹر آیا ہے تو تب ریتا اور بھی زیادہ خوش ہونے لگی کیونکہ ایسا موقع ہر کسی کو نہیں ملتا اس لئے خوشی کے مارے کچھ زیادہ ہی ڈرنک کر جاتی ہے اور پھر جب نیشنل کی حالت میں جھومتے جھومتے باہر آئے کہ تب ہی اس کو باہر چونہوں کا پوسٹر دکھا جس سے وہ باتیں کرنے لگی ایسے جیسے کہ وہ اس کے ساتھ ڈرنک کر رہی ہو اور پھر تب ہی واپس جانے لگ جاتی ہے لیکن اچانک دوہا کو دیکھ سپرائز رہ گئی کیونکہ وہ اس کے سام نہیں تھا اس لئے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیسے کیا آپ اس پوسٹر سے باہر آئے ہو دوہا بولا کہ ہاں شاید ایسے ہی کچھ پر بس میرے یہاں آنے کا ریزن تم ہو تو تب ریتا اسے ایمیجینیشن سمجھ آگے جانے لگی برد دوہا نے اسے جانے نہیں دیا بلکہ ریکویسٹ کی کہ ریتا اس کی باڈی گارڈ بن جائے تو یہ سن وہ شوق رہ گئی کہ کیا باڈی گارڈ وہ بھی تمہاری تو تب وہ بولا کہ ہاں بٹ ریتا بتاتی ہے کہ پر میں یہ جاب نہیں کر پاؤں گی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں نیشنل فائر ایجنسی جوائن کرنے جو کی میرے لئے ایک بہت بڑا چانس ہے تو تب دوہا کہتا ہے کہ نہیں تم نہیں جا سکتی یعنی میں تمہیں جانے ہی نہیں دوں گا ریتا پوچھنے لگی لیکن کیوں یعنی کیا تم اس چیز کی بیٹ لگا رہے ہو چلو تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہم دونوں میں سے کون جیتا ہے تو تب دوہا کی عواض سن دوہا کو ایک بار پھر پرانی ریتا یاد آئی جس نے بھی سیم ایسے ہی کہہ کر اس سے بیٹ لگائی تھی بڑ دوہا پریزنٹ میں بولتا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں خود سے دور ہونے نہیں دوں گا تو یہ سن ریتا سپرائز رہ گئی یعنی کنفیوز ہونے لگی کہ یہ اچانک مجھ میں اتنے انٹرسٹ لے کیوں رہا ہے اور فی تب ہی سین چینج ہوا اور اب دکھایا گیا کہ دوہا گھر پر ہے اور چلتے ہوئے کچھ سوچ رہا تھا کہ کیسے اس نے بھی سالوں پہلے اسی طرح ریتا سے بیٹ لگائی تھی جو کی یہ تھی کہ دوہا بگس ٹرونز پر چلتے ہوئے بلکل بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے گا پر اگر اس نے دیکھ لیا تو تب ریتا ہمیشہ کے ساتھ اس کے ساتھ رہے گی جبکہ دوہا یہ چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے اس لئے کہنے لگا کہ میں بلکل بھی ٹر نہیں ہوں گا ویل بیٹ سٹارٹ ہوئی جہاں دوہا بس چلتا گیا اینڈ بلکل بھی ٹر نہیں ہوا ریتا کے کافی پکارنے پر بھی نہیں اس لئے وہ خود سے اسے پیچھے سے آ کر حق کر لیتی ہے یہ بول کر کی پلیز مجھے خود سے دور مت کرو میں تمہارے ہی ساتھ رہنا چاہتی ہوں تو تب دوہا کہنے لگا کہ یہ تو چٹنگ ہوئی پر جب ریتا بلکل بھی مانی نہیں تو تب ایموشنل ہو کر وہ ٹرن ہو ہی گیا کیونکہ وہ کیا کرے اس ٹائم وہ سچ میں ریتا کو بہت زیادہ پسند کرتا تھا اس لئے ڈائریکٹ ریتا کو کس بھی کر لیتا ہے کیونکہ تب اسے لگ رہا تھا کہ ریتا سچ میں اسے پسند کرتی ہے بٹا پریزنٹ میں وہ یہ سب یاد کر کافی زیادہ اداس ہونے لگا اس لئے کہتا ہے کہ جیسے لازٹ ٹائم تم نے چٹنگ کر کے مجھے روکا تھا ویسے ہی اب میں تمہیں روکوں گا پھر چاہے مجھے اس کے لئے کچھ بھی کیونکہ کرنا پڑے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ تری یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے موسیقی